نیوز ٹیک سترہ سو انچاس فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے سترہ سو پچاس کے اوپر راول ڈیم کے سپلوے کھول دیے جانے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد جیسے ویسے بھی ڈسٹرگ ایڈویسٹریشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ تین بجے راول ڈیم کے سپلوے کھول دیے جائیں گے اور اس سے قبل ایسی اعلانات کروائے گے چونکہ اس جو یہاں سے نکلنے والا سپلوے سے یہ نہر ہے یہ ندی ہے یہ طویل فاصلہ طے کر کے جڑوان شہروں کے مختلف گنجان آبادیوں سے گزرتے ہوئے سوان ریور تک جاتی ہے اس لیے اعلانات پہلے ہی کیے جا چکے ہیں اور عوام کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ آج سارا دن سوان ریور سے اور یہ جو ندی نکلنے والی ہے اس سے ذرا فاصلے کے اوپر رہے ہیں یہاں پر بھی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی آلکار یہاں پر بھی تینات ہیں پبلک کو میڈ پر آنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ بڑی تعداد میں لوگ بھی جو یہاں پر سپلوے کھلنے کے نظارے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپلوے جب کھلیں گے اس کے وقت کی منظر کشی اور پھر کچھ چیزیں یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلیئے ہیں کہ بہت سے شوکین مزاج جو فشنگ کے شوکین لوگ ہیں وہ جو میرا لیف سائیڈ ہے اس پول کا لیف سائیڈ ہے اس سائیڈ پر بڑی تعداد میں وہ موجود تھے اور انہوں نے وجہ جو یہ بتائی ہے کہ جب سپلوے کھلتے ہیں اور مچھلیاں جو یہاں سے نکلتی ہیں جب پانی کا لیول اس ندی پر کم ہو ج جاتا ہے تو گاس رہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ مچھلیاں بغیر کسی جال کے بغیر کسی کانٹے کے وہ پکڑتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بسہ اوقات اٹھارہ سے بیس کلو بھی ایک مچھلی کا وزن ہوتا ہے سو جوڑے رہی ہیں ہم آپ کو پوری تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت راول ڈیم کے آٹھوں سپلوے ایک ساتھ کھول دئیے گے اور اگر میرا کیمرہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھا سکے کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور اب یہ پانی جو ہے وہ اس ندی میں جائے گا اور یہاں سے یہ پانی سیدھا سوان تک جائے گا سوان ریور جو ہے وہاں تک یہ پانی جائے گا ابھی بالکل آہستہ آہستہ چونکہ سپلوے کو اٹھایا جا رہا ہے اور پانی کی وہ روانی نہیں ہے جیسے اگر ایک دم سپلوے کو اٹھایا جائے اور پھر جیس تیزی کے ساتھ آتا ہے اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو ندی ہے اس میں کہیں تو غیاری نہ آ جائے چونکہ انتظامیہ کے جانب سے صبح آٹھ بجے سے یہ اعلانات کروائی جا رہے تھے کہ اطراف کے لوگ جو کہ ان ریور سوہان اور یہ جو ندی ہے اس کے اطراف پر رینے والے لوگ ہیں وہ کناروں پر نہ آئیں تاہم اس کے باوجود جو روایتی ایک ہماری احکامات کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ہمیں کچھ تیر پہلے بھی یہاں پر نظر آئے ہیں اور اس وجہ سے بالکل آستہ آستہ انتظامیہ کے جانب سے ان سپلویز کو کھولا جا رہا ہے صبح جیسے آپ نے تگیانی کی صورتحال دیکھی ای الہون میں اور پھر راہل پنڈی کے نشیبی علاقہ کی جو صورتحال تھی اس سے ہم قبل از ہی آپ کو اگاہ کر چکے ہیں اس لیے آپ یہ خطرہ کم ہے کہ ان سپلویز کھولنے سے جو لئی ہے لئی میں کوئی رکاوٹ آئے گی ایسا نہیں ہے لئی کا لیول آپ کافی حد تک کم ہو چکا ہے سو اجازت دیجئے اللہ حافظ